ان کی حقیقت نہیں عام طور پر سفر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس مہینے میں بہت سی بلائیں اترتی ہیں بہت سی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اس مہینے کو منحوس سمجھ جاتا ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی وقت یا زمانے یا دن ان چیزوں کو منحوس سمجھنے کا کہاں حکم دیا ہے کیا ہمارے دین میں زمانے کو برا بلا کہا جا سکتا ہے زمانے کو منحوس قرار دیا جا سکتا ہے کیا حدیث آتی ہے اس بارے میں کہ زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ میں خود ہوں وقت کا بنانے والا کون ہے اللہ ہے اللہ خالق کھل شئی اللہ ہر چیز کا خالق ہے آسمان کا زمین کا سورج کا چاند کا ستاروں کا پہاڑوں کا دریاؤں کا میرا اور آپ کا سب کا سب کا خالق اللہ ہے ہر چیز اسی کی طرف سے آئی ہے اور یہ جو دن رات ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے جب سے اس نے زمین آسمان بنائی ہے چاند ستارے بنائے ہیں جب بھی سے اس نے دن رات بھی بنائے ہیں یہ دن اور رات اس کی نشانیوں میں سے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَيْلَ وَنَّهَارَ آِيَتَيْنِ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے یعنی دن کا وجود میں آنا سورج کا چمکتے ہوئے سامنے آ جانا اور سورج کا غروب ہو جانا اور بالکل رات کا اندھیرہ چھا جانا یہ سب کیا ہے اللہ کی نشانی یہ سب کچھ اللہ کی یاد دلاتی ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہے پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَحَوْنَا آیَتَا اللَّيْلِ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا وَجَعَلْنَا آیَتَا النَّهَارِ مُبْصِرَةً اور دن کی نشانی کو روشن بنایا یعنی سب کچھ اس میں نظر آتا ہے جبکہ اندھیرے میں یہ سب نظر نہیں آتا اور یہ دن کی نشانی کو روشن کیوں بنایا لِتَبْتَغُ فَضْلَمْ مِنْ رَبِّكُمْ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ اور تاکہ تم جان سکو سالوں کی گنتی اور حساب کتاب یعنی سال و ماہ کو معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا کیونکہ دنوں سے مل کر ہفتے بنتے ہیں مہینے بنتے ہیں مہینوں سے مل کر سال بنتے ہیں اور یہ سب کچھ ہماری ایک ضرورت تھی تو گویا راک اور دن کی تبدیلی کی وجہ سے اور سورج کی وجہ سے ہمیں سالوں کا حساب کتاب پتا چلتا ہے اسی طرح نہ صرف یہ کہ سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور اس سے سال و ماہ کا حساب پتا چلتا ہے بلکہ اسلامی کلینڈر چاند کے اندر آنے والی تبدیلیوں سے ہوتا ہے اسی لئے قرآن پاک میں کیا آتا ہے یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں کہ یہ سب کیا ہوتا ہے کہ چاند اتنا چمکدار ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ گھٹنے لگتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے پھر نئے سرے سے حلال دلو ہو جاتا ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قُل ہی مواقیت للناس والحج یہ چاند جو اللہ کی نشانی ہے یہ بھی لوگوں کو کیا بتانے کے لئے آئے ہیں اوقات ایک عالمی کیلنڈر ہے انپڑ سے انپڑ جاہل سے جاہل انسان کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اتنا بڑا کیلنڈر اتنی بڑی ڈیٹ رکھ دی ہے کہ آج کونسی تاریخ ہے ویسے تو ہم بھولے بھی ہوتے ہیں لیکن چاند کا مثلا مہینے کی پہلی راتوں میں جلدی تلو ہونا پھر ایک خاص شیف میں تلو ہونا جب باریک چاند ہوتا ہے تو آپ پتہ چل جاتا ہے یہ پہلی کا ہے اگر کئی شک ہو تو دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں اچھا پہلی تاریخ ہے دوسری اور تھوڑی دیر میں آپ کلیر ہو جاتے ہیں چاہے آپ کو دننا نہ بھی آئے چاہے آپ کو لکھنا نہ بھی آئے لیکن وہ دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں آج تاریخ کونسی اسی طرح جب فل مون ہوتا ہے پھر فل مون کے بعد گھٹنے لگتا ہے پھر رات کے پچھلے حصے میں تلو ہوتا ہے پھر آخر بالکل صویرے ہوتے ہوتے پھر کچھ خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور پھر نیا چاند تلو ہوتا ہے اور اس طرح مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو اسلام کی آنے سے پہلے عربوں کے ہاں چاند کی تاریخوں سے حساب رکھا جاتا ہے کیونکہ سورج کے مقابلے میں چاند کی تاریخیں زیادہ accurate ہوتی ہیں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سب کو نظر آتی ہیں اور یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہوتا ہے چاند کا گھٹنا بڑھنا کسی کے اختیار میں نہیں اور نہ ہی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے کسی کی قسمت پہ کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کوئی نحوست شروع ہو جاتی یا کسی خاص مہینے کے آنے سے کوئی انسان کی خوش قسمتی جاگ ہوتی ہے انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار سورت چاند اور ستاروں کی گردش پہ نہیں بلکہ کس پہ ہے انسان کے اپنے عمل پر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لئے چیزیں بنائی ہیں تاکہ انسان اوقات معلوم کر سکیں سالوں کا حساب کر سکیں عبادت کے وقت خاص طور پر معلوم کریں اور جہاں تک مہینوں کی تعداد کا تعلق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہے کہ یہ بارہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم اور ہر علاقے کے لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں ان کے نام رکھے ہیں لیکن ایک چیزہ آپ نے سب میں قومن دیکھی ہوگی چاہے شمسی کلنڈر ہو چاہے قمری کلنڈر ہو کوئی بھی ہو سب میں کیا ہے مہینے بارہی ہیں کہیں محرم سفر ہے اور کہیں جنوری فبرری ہے اور کہیں چیت بساک ہے اور کہیں کچھ اور ہے یہ نام مختلف ہے لیکن عدد ایک ہی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بیرہ ہے اس دن سے جب سے اللہ نے آسمان زمین کو پیغا کیا اور ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں لہٰذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو یعنی جنگ و جدل نہ کرو ایک دوسرے کی عزت جان مال کا خصوصی تحفظ کرو اور خصوصاً اہل عرب کے ہاں یہ چار مہینے اس لیے بھی حرمت والے تھے کہ ان چار مہینوں میں ان کے ہاں مناسی کے حج و عمرہ عدا ہوتے وہ کون سے چار مہینے تھے ان میں سب سے پہلے رجب تھا جس میں عموماً لوگ عمرے کے لیے نکلتے پھر ویقاد ذو الحج اور محرم ان تین مہینوں میں حاجیوں کے کافلے آتے حج کرتے اور واپس جاتے تو پورے اہل عرب کے ہاں ایک طرح سے کرفیو ہوتا امن آمان کا دور دورہ ہوتا تو اس لیے یہ چار مہینے بڑے اہم تھے ان کے ہاں اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کی اہمیت بتائی اور ان میں کرنے کا کام کیا بتایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا أَنْفُسَكُمْ ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور ان میں سے محرم کی پھر خاص فضیلت بتائی کہ دس محرم کا روزہ جو ہے وہ ایک سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے سفر کے بارے میں ابھی میں آپ سے گفتگو کروں گی اسی طرح ربیو الاول کا مہینہ ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کی وجہ سے بہت مشہور اور معروف ہے لیکن اس مہینے میں ہمیں کسی خاص قسم کی کوئی عبادت نہیں بتائی گئی اسی طرح ربیو الثانی جماد الاول جماد الثانی ان میں بھی کوئی عبادت نہیں بتائی گئی عام مہینوں کی طرح ہے رجب حرام مہینوں میں سے ہے شابان اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ کسرت سے روزے رکھتے تھے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا ہم نے شابان میں آپ کو رکھتے ہوئے دیکھا اور اس کی وجہ آپ نے بتائی کیونکہ آسمان کی طرف انسان کے عامال اٹھائے جاتے ہیں اس مہینے میں انسان کے عامال اللہ کی حضور پیش کیا جاتے ہیں اور آپ نے فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرے عامال اللہ کی حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت دوں پھر رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جس میں آخری اطاق راتوں میں شب قدر ہے جس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدری خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر ہے پھر اس کے بعد شوال آ جاتا ہے جس میں عید کی جاتی ہے پہلی شوال کو اور اس کے علاوہ چھے روزے رکھنے والے کے لیے اتنا عجر بتایا گیا یعنی رمضان کے روزے جو پورے کر لے پھر چھے اور روزے شوال میں رکھ لے تو وہ ایسا ہے جس نے گویا سارا سال روزے رکھے کیونکہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہیں تو تیس روزے تین سو کے برابر ہو گئے اور یہ چھے روزے ساٹھ ہو گئے تو تین سو ساٹھ ہوئے سال پورا ہو گیا یعنی عجر کے اعتبار سے شوال قبع زیقاد ہے جو حرام مہینہ ہے پھر زلحج ہے زلحج کا پہلا عشرہ بہت ہی بابرکت ہے ان دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہے وہ باقی سال کی نیکیوں پر بھاری ہو جاتی ہیں اور اس عشرے میں ایک دن ایسا آتا ہے خاص یعنی نوزلحج کا جس میں یقینی مخورت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو باتی سچے دل سے توبہ کر لیں خصوصاً میدان عرفات میں باقی سال کے مقابلے میں اس دن سب سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی گردنے آگ سے چھڑائی جاتی ہیں ارزوالِ آفتاب سے غروبِ آفتاب تک کا وقت انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے بڑا ہی بخشش کا یقینی وقت ہوتا ہے اور باقی سارے مہینے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں معمول کیا تھا ہر ماہ تین روزے رکھنا ایامِ بیز میں ایامِ بیز کون سے ہوتے ہیں جب فل مون ہوتا ہے تیرہ چاردہ اور پندرہ تو ایامِ بیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روزے رکھتے تھے یا آپ نے کیوں روزے رکھنے کی تلقین کی کیونکہ آپ نے تجربے میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب فل مون ہوتا ہے تو سمندر کی لہرہ بہت اونچی اٹھ رہی ہوتی ہے اس میں مدد و جذر ہوتا ہے اسی طرح انسانی جسم میں بھی چاند کے گھٹنے وڑھنے سے مزاج پہ کچھ فرق پڑتا ہے قسمت میں نہیں مزاج پہ تو اس مزاج کے اندر اٹھنے والی لہروں کو کنٹرول کرنے کے لئے روزے کا حکم دیا گیا کیونکہ وہ انسان کو کول ڈاؤن کر دیتا ہے دیما کر دیتا ہے اس کے مزاج میں ایک اعتدال لاتا ہے لیکن اس کے علاوہ ماہِ سفر میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت کی نہ ہمیں کسی عبادت کا حکم دیا اور نہ ہی ہمیں کسی خاص بلا سے بچنے کے لئے کوئی تدبیر سکھائی وہ تدبیریں جو ہم نے خود ہی اختیار کر لیں تو اس لئے ہمیں اس مہینے کے بارے میں خصوصی طور پر پتا ہونا چاہیے اور پھر جو توہمات اور شگون اور جو غلط قسم کی باتیں ہم نے اس سے منصوب کر رکھی ہیں ان سب سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے جہاں تک سفر کے مہینے میں بلاؤں کے اترنے کا تعلق ہے تو اس قسم کی کچھ باتیں اور کچھ خیالات اہل عرب کے ہاں بھی پائی جاتے تھے عربوں کے ہاں بھی یہ باتیں پائی جاتے تھے اس کی کیا وجہ تھی آپ دیکھیں نا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ہمارے دین میں تو کچھ نہیں بتایا گیا لیکن آخر پھر وجہ کیا ہے لوگوں نے اس کو منحوس سمجھ کیوں لیا یہ بات شروع کہاں سے ہوئی یہ سوال آتا ہے نا آپ کے ذہن میں کہ کہاں سے شروع ہوا یہ سب کچھ پر اگر ہمارے دین میں نہیں ہے تو لوگوں کو یہ خیال کہاں سے آگیا کہ ہم اس مہینے کو منحوس قرار دے دیں کوئی تو بات ہوگی نا کوئی تو بچہ ہوگی تو اس کے بارے میں جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ تین مہینے چونکہ حرمت والے تھے زیقات زلحج اور محرم اہل عرب جنگ و جدل سے مکمل پرہیز کرتے تھے اللہ یہ کہ وہ مہینوں کے نام بدل کر وہ نسی کا قانون کچھ ڈاری کر کے تبدیلی کر لیں ادروائز یہ تین مہینے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتے تھے ہر طرف امن امان ہوتا تھا اور وہ سفر کے انتظار میں ہوتے تھے کہ جو ہی پابندی کھلے تو ہم لکھ لیں اور لوٹ مار کریں لہٰذا جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ لوٹ مار کے ارادے سے جنگ و جدل کے ارادے سے لڑائی جھگرے کی خاطر کیا کرتے اپنے گھروں سے نکل پڑتے گھر ان کے خالی رہ جاتے تو عربی میں سفر المکان کہتے ہیں گھر کے خالی ہونے کو اور گھر کیوں خالی ہوتے تھے کیونکہ وہ کمبے قبیل سارے ملکے اکٹھے ہو کے جنگ و جدل کے لئے نکل جاتے تھے سخاوی ایک مشہور محدث اور ہسٹورین ہے ان کی ایک کتاب ہے المشہور فی اسمائل ایام والشہور کیا مطلب اس کا ایام اور مہینوں کے ناموں کے بارے میں جو باتیں مشہور ہو گئیں وہ باتیں جو مہینوں اور دنوں کے ناموں کے مطلق مشہور ہیں کہ وہ نام کیوں ان کو وہ دیا گیا یعنی کو خاص نام انہیں کیوں دیا گیا تو وہ سفر کی وجہ تصمیہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے میں عموماً ان لوگوں کے گھر خالی رہتے اور یہ لڑائی بڑائی اور سفر میں چل دیتے تھے جب مکان خالی ہو جائے تو عرب کہتے ہیں سفر المکانو اور اس کی جمعہ اسفار ہے جیسے جمل کی جمعہ محیم محیم